جی جناب بچوں کو یہ احساس کہ ان سے کوئی پیار نہیں کرتا زیادہ تب ہوتا ہے جب انہوں نے کوئی فیلئر فیس کیا کاسم یہ سوال آپ کے لئے آیا تھا کہ اگر کلاس میں فیل ہو جائیں پڑھائی میں فیل ہو جائیں کوئی کام کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر پائیں اس کے بعد یہ اس احساس سے زیادہ گزرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس وقت پیرنس کو دیکھئے جب بچے کو والدین کے ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے اسی وقت اگر یہ ساتھ ختم ہو جائے تو بڑا چیلنج ہے بچہ فیل ہوتا ہے ایک امتحان میں فیل ہوا زندگی میں فیل نہیں ہو گیا اور اس کو ہمیں ججنی اس طرح صرف کرنا چاہیے زندگی کے کئی اور کریٹیریاز ہیں کئی طرح سے محقا جا سکتا ہے سب سے اہم چیز جو بڑی اچھی بات میڈم آئیشہ نے کہی کہ کسی بھی صورت بچے کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ والدین نے تعلق منقع کر دیا یا انہوں نے آن کرنا چھوڑ دیا وہ اپنا نہیں سمجھ رہے آپ کا بچہ لائک ہے نلائک ہے وہ آپ کا بچہ ہے یہ اسے یقین دلا دیجئے کہ بیٹے تم جس طرح کے بھی ہو تم مجھے قبول ہو اور تم میرے ہو میں اکثر یہ کوٹیشن کو کر دیتے ہیں کوئی سہارا نہیں ہے کیا کہیں گے ایسی بچیوں کو اور ان کے والدین کو آپ دیکھیں صدرہ ہمیں بچپن سے ہی سننا چاہیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بچہ بیس بائیس بچیس سال کا ہو گیا ہے تب آپ اپنے ساتھ اسے کھولنا چاہتے ہیں اسے آپ آسان ہی دیکھتے ہیں اسے تو عادت نہیں آئی آپ بچپن سے بچے کو عادت دینی چاہیے کہ اس کی سنیں اس کی ناپسند کو سمجھیں اس کی شخصیت کو سمجھیں آپ کے زمانے کا علم اور آپ کے بچے کے زمانے کے علم میں فرق ہے آپ کے ایکسپوئیر میں اور آپ کے بچے کی ایکسپوئیر تجربے میں فرق ہے آپ کے زمانے کی ٹکنالوجی ضرورتیں اور طرح ہی بچے کے زمانے کی اور طرح ہیں جب آپ اپنے بچے کو سمجھتے ہیں اس کی سیٹویشن کو سمجھتے ہیں اور اکنالیج کرتے ہیں ایڈمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی یہ چیلنج ہے اور زمانہ بدل چکا ہے تو بچہ پھر رابطہ ہتم نہیں کرتا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی سر کیا کہنا چاہیں گے میں نایاب بات کروں کوئٹا سے نایاب جی آپ اسے ایک سوال کر لیتے ہیں کیا کبھی آپ کو یہ احساس ہو اپنے بہن بھائیوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا یا والدین مجھ سے کم پیار کرتے ہیں بہن بھائیوں سے زیادہ کرتے ہیں کبھی یہ فیلنگ سے گزرے ہماری فیملی کا ماحول جو ہے ہم توڑے ایجوکیٹر فیملی سے ہیں اس لیے ہمارے اندر یہ احساس کبھی نہیں آیا صحیح آپ کے بہن بھائی بھی زیادہ شریر نہیں تھے ورنہ تو ہر بہن بھائی ایک کسی بچے کو ضرور یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے تم ہمارے اصلی بھائی یا بہن نہیں ہو تمہیں تو میبو کئی سے لے آئے تھے آپ کے ساتھ نہیں ہوا بچپن میں ظاہری بات ہے ہوتا رہتا تھا لیکن ابھی ایسا نہیں ہوتا ہے جب وہ سمجھدار ہو گئے چوتے بہن بھائی ابھی بھی یہ کہتے ہیں اکثر کرتے ہیں بہت شکریہ نایہ آپ کال کرنے کے لیے کوئی سوال ہے آپ کا کوئی بات کہنا چاہیں گے اچھا ان سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اگر بہن بھائی بولی کر رہے ہیں ایک بچے کو اور پیرنٹس ہو کرتے ہیں کوشش اس کو پیسفائی کرنے کی لیکن یہ جو بڑا ہم عام جملہ سنتے ہیں کہ تم ہمارے اصلی بہن بھائی نہیں ہو تمہیں امی اببو مسجد سے لے آئے تھے یا کہیں باہر سے تم مل گئے تھے اس کا کیا توڑ ہونا چاہیے اس وقت والدین کو کیا کرنا چاہیے وہ کسی وجہ سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی ناکہ ویٹیس میں نے پکڑے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو لائٹ ڈائم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کی سٹرنٹس رنائے اور سبیلیس کو بھی انڈرسینڈنگ دیں جنرل مزاق میں کہنا ہے بچے کی سٹرنٹس رنگ کو پکڑ کے وہ پانٹ کروں تو وہ زیادہ ایک سٹرنٹس رنگ کی جنرل اگر آپ بات کریں تو اس میں بچے کی آپ یہ دیکھیں کہ جو بیٹنٹس رنگ کی بیٹس پر یہ فیل کر رہا ہے کہ میں سے بچے ہوں رنگ کی بیٹس پر کوئی تیچرز ہوں کی بیٹس پر تو اس کو وہ خرد ہو اس کی وہ ادنٹیٹی جو اس کی اوپر آپ کام کریں ورنہ بڑے ہو کے ادنٹیٹی ٹوائسز آجاتے ہیں بلکل بلکل ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے بجی ان کی بھی بات سنتے ہیں ہلو اسلام علیکم ویڈا اسلام میں انتیاز کر رہا ہوں جی انتیاز آپ کیا کہیں گے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے کہ جب ہیوانات اور چرین پرین اپنے بچوں سے پیار کرتے تو اشف المخلوقات اپنی اولادوں سے اپنے بچوں سے کیوں پیار نہیں کریں بچہ بھی جانا کبھی کبھی کیموفلاج پالیسی چلتا ہے جیسے میں بچپن میں کرتا تھا زیادہ چیزیں ایٹھنے کیلئے کہ ماں باپ سے میں ایکٹنگ کرتا تھا کہتا تھا یار آپ تم اسے پیار نہیں کرتے حالانکہ وہ آخری 100% پیار کرتے تھے بچہ یہ کہتا ہے یعنی اپنی پسند کی سائکل دلوانی ہے یا آج اس کا برگر کھانے کا موڈ ہے نہیں کھانا اس نے گھر کا آلو پالک تو کہے گا آپ مجھے مانگا کے دیں نہیں مانگا کے دیں گے تو اس کا مطلب ہے پیار نہیں کرتے تیانسا very important point ایشا جی یہ جو ایموشنل بلاک میلنگ میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں بچے بچے بیتے سیدھے نہیں ہوتے کیا کہیں گے اس کے لئے میں always teach my kids and I was used to use this sentence for me to my siblings please understand sibling is one frenemy جو آپ کہتے ہیں without whom you can't live آپ ان کے بغیر رہی ہی نہیں سکتے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں خود بھی کہا کرتی تھی کہ somebody up there really loves me hard that is why I ended up here with you all you can use this sentence میں اپنے بچوں کو دوں میں آپ ایسے کہیں گے کوئی مجھے آسمانوں پر بہت پسند کرتا ہے اسی لئے میں آپ ہی کے گھر میں آکے آیا یا آئی that is why I ended up کہ تم میرے زبردست چکریت سے مستفیر ہو سکتے ہیں آپ یہ یہ ہوں پیڈسکل پر بٹھاتے ہیں اگلے کو تو دے وڈ بی اچھا لیکن جیسے نے کہا کہ بچے ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہوں کاسم کیا کہیں گے بچے اپنی پات منوانے کے لئے بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تب کیا کرنا چاہیے دیکھیں وہ تو ایسا کبھی کبھی کہہ سکتے ہیں لیکن اکثر ایسا کہہ رہے لگ پڑے تو ہمیں سوچنا چاہیے ایک بڑی امپورٹن چیز جو ہمیں miss کر رہے ہیں جس بھی گھر میں ماں باپ کے جھگڑے ہیں وہاں پر انسیکیورٹیز زیادہ ہیں اور انسیکیورٹیز کی فضاء کبھی بھی کانفیڈنٹ انسان پیدا نہیں کر سکتی جتنے سوسائیٹی میں آپ کو کنفیوز لوگ ملتے ہیں جن کی ڈسین میکنگ کا مسئلہ ہے جن کے لیے کیوچر ان کو بڑا فبلار اور کلاوڈ نظر آتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جس ماحول میں وہ پلے بڑے ہیں وہاں پر سیکیورٹی فیل نہیں تھی وہاں پر اچھا انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا تو والدین کو یہ بھی انشور کرنا چاہیے کہ اپنے جھگڑوں کو کہیں نہ کہیں چھپائیں بچوں کو نہ دکھائیں کیونکہ جب بچوں کو دکھائیں گے تو بچے کہنوں نے کہیں انسیکیور فیل کرنے لگتا ہے بلکر اچھا قاسم آپ کی بات کو میں آگے اس طرح لے کے جاؤں گی کہ کئی دفعہ اس طرح کا جملہ اگر آپ کا بچہ کہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتا ہے کیونکہ آپ دن رات محنت کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے لیکن وجہ سوال یہ ہے کہ isn't it better کہ بچے نے یہ بات کہی ہے تو آپ اس کو اڈریس کر سکتے ہیں کئی دفعہ بچے اس احساس کے ساتھ تو ہوتے لیکن اس کو وربلائز نہیں کرتے پھر ان کے اندر سپریسٹ آنگر ہوتا ہے غصہ ہے تکلیف ہے جس کا وہ اظہار نہیں کر پا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اچھا اس کی اوپر میں پھر ہمیشہ پیرنس کو لازمی دوتی ہوں کہ کچھ بھی اپنے بچے کی باڈی لانگی ضرور مانی میں رکھیں بچے جب بات کر رہا ہے کہ ان سے آرہا ہے اوپنی کس کول سے آرہا ہے یا اپنی کوئی کمیونکیشن کر رہا ہے پیرنس کو اپنے بچے کی نون وربل کمیونکیشن کیوز کا ہر حال میں پتا ہونا چاہیے سہی سپریشن ہے نا اگر اس پر بھی سمہاو نہیں اس پر سپریشن کو شو کر باتے لیکن بچے اپنے نون وربل کمیونکیشن دے دیتا ہے سہی باڈی لینگ کی دل چینڈ ہو جاتی ہے اور پیرنس چونے اس چیز کو بھی تارگیٹ کر دیتے ہیں کہ تنیز نہیں ہے وہ اس کی نون وربل کمیونکیشن کو ایکسپریس نہیں کرنے دیتے ہیں یعنی بچے اگر کبھی توڑ پھوڑ کرے چیزیں پھینکے جیسے غصے میں بچے کرتے ہیں یا زمین پہ جیسے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں یہ سب وربل یعنی فیزیکل کیوز آپ کو مل رہے ہیں ان سے کیا مطلب اخص کرنا چاہیے بجیہ ان سے یہ دیکھنا چاہیے بچے کے اندر ڈسٹربلس چل کیا رہی ہے بچے اگر اگریکٹیو ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے وہ اگر اپنی بات ملوانے کی سوادت ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے بچے جو ہے ایک سرٹن پوائنٹ پہ انتنسٹی پہ تب ہی زیادہ جب وہ بہت زیادہ اپنی چیزوں کو سپریس کر رہا ہوتا ہے نمبر ون یا نمبر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی باتیں بہت زیادہ مانی جا رہا ہوتے ہیں صحیح اچھا ایک ہم نے چیز بڑی کومن دیکھے ایشہ جی آپ کے پاس لاؤں گی بچہ اگر بول نہیں پا رہا اس کے پاس الفاظ نہیں ہے وہ چیز چک کے رو رائزد کر رہا ہے تو ایسے موقع پہ پیرنس دو طرح کی حرکتے کرتے ہیں یا تو بلکل خاموش ٹریپمنٹ دیتے ہیں اس کو سائلنٹ یعنی بات ہی نہیں سن رہے ہوتے یا مزید ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں آپ ان دونوں روائیوں کو کیسے دیکھتے ہیں I think the best thing because you are the parent آپ کی اولاد ہے اور I have learnt in my life کہ ماں اور باپ کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا تو اولاد تو آپ ہی کی ہے اور کریں کیا اس وقت اور ڈانٹیں چھپ رہیں یا پیار کریں there is something very bad going on inside the head of that small child آپ کو patience as much as you can کہ you know you have to calm the child down because you are the bigger person in the room آپ بڑے ہیں وہ چھوٹا ہے آپ کو اس کو سہلانا ہوگا جیسے آپ اپنے پیٹس کو جیسے لائی سا آپ سوٹ ڈانٹ کریں آپ اس کو پہلے ایسا لائی کہ وہ سایف ہے جی وہ سایف ہے اور یہ جو touch ہے واجیہ ڈاکٹر واجیہ بھی ہیں touch ہے آپ کے ذہن سے لفظوں کا impact ختم ہو جاتا ہے لیکن ایموشنل لمحے پہ جو human touch ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ مارے نہیں کبھی بھی because the child or elder whoever it is will never forget the touch the mind does not forget the touch جو آپ نے یہاں پہ بھی بات کہ ایموشنل ہائیٹنڈ ہوتے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ جو بھی روئیہ اپنایا جائے گا چاہے وہ سخت روئیہ ہو یا نرم روئیہ ہو وہ ہمیشہ آپ کی یاد داشت میں ہمیشہ آپ کی میموری میں رہے گا so that is you know اس لمحے at least اپنے آپ کو یہ رمائنڈ گوڈ ساؤنڈ پیرنٹنگ ایڈوائیس ٹوڈ اس کو توجہ دیں جب آپ کا بچہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا وہ اس وقت بہت تنہا اکیلا اور شاید بہت کنفیوس فیل کر رہا ہے so as parents as family ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کو اس نیگٹیو احساس سے باہر نکالیں آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ